بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اگر آپ ایک سٹوڈنٹ ہیں اور آپ جو کچھ بھی یاد کرتے ہیں وہ آپ کچھ عرصہ کے بعد ایک سیمسٹر کے بعد ایک یئر کے بعد آپ بھول جاتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے جب بھی آپ کوئی چیز یاد کرتے ہیں تو بیہائنڈ سین ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ آپ کی دماغ میں وہ سیو ہو جاتی ہے لیکن اگر کچھ عرصہ کے بعد اب اس کو آپ ریویو نہ کریں تو وہ آپ کی دماغ سے نکل جاتی ہے اس لئے میں آپ کے ساتھ لائیا ہوں پی آر ایس پیرادک ریویو سسٹم اس سسٹم کے ساتھ آپ جو کچھ بھی ایک بار یاد کریں وہ آپ سالوں سال یاد رکھ سکتے ہیں یہ اگر آپ ایک سٹوڈنٹ ہے تھرڈ یئر کے فورتھ یئر کے اور جو کچھ آپ نے پیچھے پڑھائے اگر آپ وہ بھول گئے ہیں تو وہ آپ اپنے پڑھائی کے ساتھ زیادہ دی کر رہے ہیں یہ ویڈیو دیکھتے رہیے میں آپ کو اس ساتھ یہ چارٹ شیئر کر رہا ہوں آپ اس میں دیکھیں اگر جب بھی ہم یاد کرتے ہیں وہ ہمیں یاد ہوتا ہے لیکن اگر کچھ دنوں کے بعد کچھ ویکس کے بعد کچھ ٹرمز کے بعد ہم اسے ریوائز نہ کریں تو وہ ہمارے دماغ سے نکل جاتی ہے تو چلیے میں آپ کو پی آر ایس جو سسٹم ہے وہ آپ کو سمجھاتا ہوں یہ آپ خود بھی اپلائے کریں میں بھی خود بھی اپلائے کرتا ہوں آپ خود بھی اپلائے کریں اب دیکھیں اس پیرادک ریویو سسٹم میں ٹوٹل ساتھ ریویو ہوتے ہیں ساتھ ریویو کچھ ٹائم کے بعد آپ نے ریویو کرنے ہوتے ہیں ٹاپک اب اس ساتھ ریویو کو دیکھیں آپ گھر رہی ہے نہیں کیونکہ جو چیز آپ نے ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں اگر ایک ٹاپک کو آپ کو سمجھنے میں فیفٹی منٹس لگیں جب آپ اس کو ریویو کریں گے تو وہ آپ کو فرسٹ ریویو میں میں بھی ہو سکے وہ آپ کو ٹوٹلی منٹس لگیں جب آپ سیکنڈ ریویو کریں گے آپ کو دس منٹ لگیں گے فیفت جو ریویو آپ کریں گے اس میں جسٹ آپ کو ایک دو منٹ لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ پچاس منٹ کا ٹاپک جب آپ پڑھیں اس کے لیے شوٹ نوٹس آپ تشکیل دے لیں شوٹ نوٹس کیسے بنائے جاتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اپکمنگ لیکچر میں میں آپ کو سمجھا دوں گا پھر اس لیکچر اس نوٹس کو آپ دیکھ کے ریویو کریں گے ٹھیک ہے جب آپ نے کوئی چیز پڑھی ہے آج آپ نے کچھ پڑھا ہے تو کل آپ اس کو ریویو کریں گے ایک دن کے بعد ٹھیک ہے سیکنڈ ریویو کاب ہوگا سیکنڈ ریویو ہوا گا جب آپ نے فسٹ ریویو کر دیا ہے تو اس کے تین دن بعد آپ nessa ک elegant ریویو کریں گے جب آپ نے سیکنڈ ریویو کر دیا ہے تو تھرڈ ریویو سات دن کے بعد آپ سیکنڈ ریویو کریں گے سات دن جب سیکنڈ ریویو کو ہو جائیں تو پھر آپ تھرڈ ریویو کریں گے اکیس دن جب آپ کے سیکنڈ ریویو کو ہو جائیں گے پھر آپ فورت ریویو کریں گے ایسے ہی تھرٹی دن، تھرٹی ڈیز، فورٹی فائیو ڈیز، سکسٹی ڈیز یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اب میں نے ایک چارٹ بنائے جو آپ کے سکرین میں نظر آ رہا ہوگا اس چارٹ میں آپ دیکھیں جب بھی آپ کوئی ٹاپک پڑھیں اس کو ٹاپک نیم لکھ دیں اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے ایک دن کے بعد آپ فرسٹ ریویو کریں گے اس کو ٹک مار دیں یا اس کی ڈیٹ لکھ دیں اس کے بعد جب آپ سیکنڈ ریویو کریں گے سیکنڈ ریویو تین دن کے بعد کریں گے فرسٹ ریویو کے تین دن بعد وہ ڈیٹ لکھ دیں یہاں پہ جیسا کہ آپ کو یاد ہو کہ سیکنڈ ریویو آپ نے کب کیا ہے ایسے ہی چلتے جائیں پورا کا پورا جو بھی ٹاپکس نیم میں لکھیں فرسٹ ریوی کی ڈیٹ لکھیں سیکنڈ ریوی کی ڈیٹ لکھیں ایک سے کرتے جائیں اگر آپ کو یہ چارٹ چاہیے تو میں نیچے ڈسکرپشن باکس سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لنک میں نے دے دیا ہے ہوفیلی آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اگر آپ کو کوئی اور بھی کیوری ہے اور آپ کو اگر کوئی کوسٹن ہے تو آپ میرے کمنٹ باکس میں اس ویڈیو کی کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تھیک کیو